یہ اسمیون امتی گنجوئیش ہے میس آج گنجوئیش لگو کربانی کرنا خاطر پتہ کرنا کربانی کی یعنی میس کھایش پتہ کریں ہم نے کیا فلا یقرابن مصلانا فمحر جز مینی سینس ایدگاس مصر اگر نا آخ داند ہے کو کربان کرنے آخ خست ہے کو کربان کرنے جوان چھو مبالی سے ہو ترساسر بھی وری اصطرہ ہونا ہے اگر فضیلتی سمجھو کس مصر چھو ترساسر بھی کربانی خاطر پیش کریں کشمیری علماء کرام کے بیانات کے لیے امتی چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین انسانس اجر مولو ماس پتہ اچھو ترچہ کھلا ہے رج کرنے اس طلب آسے سبیہ پاتھا ہے سبیہ انپات کیا اس سے امت سبق نہیں کیا کہے آگو ناظرین مولو ماس پتہ اچھو ترچہ کھلا ہے رج کرنے رج کا مطلوب تھا جنت اچھو مطلوب سو شنی می خسن چاہ زمین پاو پہنک کرینے کہشنا بچوں نے خواہلن حالانکہ تک سواب میلے کہوں کہ اس پروردگار کے سراغی جیتے مگر ایک خدا ہے مجھے گنجوئیش مجھے گنجوئیش مجھے گنجوئیش اتنے دون ریتن چولوئے الحمدللہ ہر دو کیون اور نان کا باب کیون ہے چنہ کیون ہے ایسا یہ آلیشان زندگی پر مجھے گار نہیں مگر ایسا گنجوئیش طلب کرنے جاکے آشان آخرت سو طلب چنہ اس کی خدا رج کرنے سے چاہت سا طلب چنہ اس کی اگر خدا رج کرنے سے چاہت سا طلب آئی سے تلکہ بھی محبات ہے حضرت علی اس فرمک اے میں نے علی آخر جو پنے طرف قربانی کرن بے کا جنہ پنے نبی مشروع جنہ کی مین طرف ایسا پرتفوری قربانی کرن آخر پرتفوری پانے اور حد قربانی کرن حجید الوکدی کس موقع اس پر حات اوٹ بس بجی یوں بجی سات حد حسی پنے طرف قربان کرن نبی پاک اللہی صلی اللہ صلی اللہ کیوں میں ویلو چھو مولو اور بے آون تسلی حضرت ان کے حضرت علی مین طرف ایسا پرتفوری قربانی کرن ترمیزی مذاربات او ثانی خلیلی حضرت فرمان حضرت علی مکر پنے نبیین وصیت کیا اے علی آخر جو پنے طرف قربانی کرن بے ایسا پنے نبیین کربانی مزیاد تھا حضرت علی اس فرمک پنے طرف تی قربانی کرن اور بیاخشت کرن پنے نبی حضرت رسول پاک اللہی صلی اللہ سمجھاوستا اچھواریاں عظیم و شام ایمن ترین دون دو کا باز دلیجا ایمن ترین دون چند پرودگارس قربانی ورہی کہویں عمل پسندیتا ہے عمال چا سری پسندیتا ہے مگر ایمن ترین دون چند ایمن کھو تھز کاملا پسند اللہ تعالیٰ اس کے کس عمل احراق و دم خون بہاونیچ عملی کھوچن کہویں عمل پرودگارس پسندیتا ہے وجہ کے عجر و ثواب چیہ ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تیار نشو قربان کرنے خطر ہے اشکرون جانور قربان تھی اس کا فزیرت میرے کس بھی پاتھویں ہاں سے اس سے کرو وعید بیان مَنْ وَجَدَسَعَ فَرْمُكْ يُسْمِونَ اُمَّتِ گُنجَوِشِ مِسْعَاشِ گُنجَوِشِ لَدُوْ قَرْبَنِي كَرْنَا خَاطْرَ پَتْعَا کرنے کَرْبَنِي كَ یعنی یہ مِسْخَاشِ پَتْقَرْنَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مُسَلَّانَ فَمْحَرْجِزْ مَنِي نِسَنِسَ ایدْغَاسْ مَنْسَوْكِهِ تَمیشن اجازتی اوری نسکی شو وعید کرنے نبی پاک علیہ الصلاة والسلام بیان خبر تو یہ آوامیون بیان سمجھ ناوہ سمجھ اس کرنے انشاءاللہ ارادہ اگر نا آخ داند ہے کو قربان کرنے آخ خست ہے کو قربان کرتا مدرس ولی چھو وقالت اگر جوان تھی کوشش کرنے جوان چھو مبالی سے ہوتا ترہ ساسر بھی بری اس طرح ہونا ہے اگر فضیلتی سمجھ ترہ ساسر بھی قربانی خضر پیش کرنے وقالتن چھو قربانی گسن حضرت علی اس کیا فرم علی میں انترف کر جا اسنا وقالتن ہی ہے اگر کان گریب تو تیار گاست ترہ ساسر اگر اللہ تعالی راج گاست دو ساسر اگر اللہ تعالی راج گاست اگر دو ساسر تو انسان اس پروڑ دگاست رضا مینے ایشاک لوگ پر سودا کرنے بڑھ سودا چھو دو ساسر کیا لئے کھڑا چھو رضا چھو لشت کیا لئے کروڑتی کیا لئے زندگی کیا لئے تھی خدای کو راج شواریہ بڑھ خوشی وارزوانو من اللہ اکبر خدای سان خوشی ملے بڑھ تمگاں ملے بڑھ مکام ملے بس کتنا شکر ناست اس لئے شیوت خرچاوان دنیا سپڑ گرس پڑھا لیکن سوری روزی دی اگر میلے کے میلے تھی اس انسان توڑ خطر سوس اور کربانی چھو انسان توڑ خطر تیار کرن اور حدیث پاکس مجھ پگایی کربانی پہ کرونی ہاں واشعاری ہاں وازلافی ہاں پگا کسی کھڑا بے اور پوری سراتز دیستار ایمک ماننگو میس گئیس آسانی سہولت پوری سراتز دیستار ایمک عجرا سواب میلے دنیا رو دیتی مکان مکان سوری بنگل بنگل باغ باغ گرڈ ہو جیچی اگر کیا ساتھ یو توڑ کسی کھڑ کر تو اسن کو تو چھو سبا گئی ایمک جوز آئے ایمک جوز آئے زائی کو نہیں کہ یو توڑ سوزن تیوش پانونی یا توڑ تکرن باغ لکا کبز تکرن نے چوکور ہمسای پامسای ایمک جس آئیسا تکرن سوی کبز ہے سو کہتی ایس بکا پچھو سن کفنا دی بیچاری سو دیوان یہ ایسی حقیقت اس لئے پتھیل میرے انسان تو پتھ کیا کری اسی جائے سار میں حضرت مجھے گزرلش ایسی حضرت پانت تیار باقی تی کھو تیار